جمہوری جمہوری عالمی دن کے حوالے سے آپ نے مجھے موقع دیا پندرہ ستمبر دوہزار ساتھ کو دنیا کا عالمی دن یعنی جمہوری عالمی دن بنانے کا فیصلہ ہوا اسی کے ساتھ پہلے جمہوری عالمی دن دوہزار آٹھ میں منایا گیا اس دن کو منانے کا مقصد کہ دنیا کے لوگوں کو حقوقی حفاظت کے لئے اور انہیں پورا کرنے کے لئے شفاق جمہوری نظام ہی واحد ذریعہ ہے جمہوری نظام کو رائج کرنا ایک گول نہیں یہ ایک مسلسل پراسس کا نام ہے پراسس الیکشن کا اپنے مقررہ وقت پر ہونا اور حکمت اور حضر اختلاف کی جماعیتوں کو اپنانا رول ادا کرنا ہے جمہوری نظام یا جمہوری اقدار کو فروغ دینا ایک پارٹی یا ایک گروپ کا کام نہیں ہے بلکہ اس کے لئے بین الاقوامی سطح پر گومی سطح پر مرکی داروں سوسر سسائیٹی اور ہر شخص کو اپنی ذات کے اندر ہی اس مقصد کو حقیقت میں تبدیل کرنا اولین فرض ہے جمہوری نظام کے اندر آزادی حق رائے لوگوں کے حکول کی حفاظت ان کے رائے کا اعترام کرنا جو اوٹ کے ذریعے دی جاتی ہے ممکن ہے دنیا کے مسئل جیسے کہ غربت عدم مسابات نانصافی کو ختم کرنے کے لئے جمہوری نظام ریل کی حیثیت رکھتا ہے ہمارے ملک پاکستان میں جمہوریت کم رہی ہے عامریت زیادہ عامریت کا عرصہ زیادہ رہا ہے جمہوریت کا وقت کم رہا ہے اسی وجہ سے ہمارے ملک میں جمہوریت کمزور ہے ہمارے ملک میں انصاف کا تقاضی پورا کرنے کے لئے ادارے کمزور ہیں اس ملک پہ جمہوریت کا قبضہ نہیں عامرون کا قبضہ ہے عائنین کو تین چار دفعہ پائمال کیا گیا ہے یہاں کا رواج اور رسم بن گیا ہے انیس سو اٹھونجہ میں خان عبدالسمند خان شہید کو جو جمہوریت کے عالم بردار تھے عیوبی معاشرنامے اس کو پابند سلاسل کر کے چودہ سال قید بامشکت دی گئی خان عبدالولی خان غوثبخز بی جنجو خان عبدالسمند خان اچکزی اتاولان منگل ظرفکار الی برٹو دیگر معلوم نامعلوم لوگوں کو جمہوریت کی سزائے مختلف ادوار میں دی گئی ہیں انہی لوگوں کی وجہ سے پرشتون بلوچ سندگ کی جمہوریت پسندی کی وجہ سے آج پاکستان میں گزاری کی جمہوریت موجود ہے جناب یہاں پہ پاکستان میں تمام معاشرہ دو جسوں میں تقسیم آئے ہیں ایک معاشرہ کے لوگ جمہوریت چاہتے ہیں اور دوسری طرح ایسے لوگ ہیں جو کہ امیرات کے خواہیں دلدادہ ہیں آج بھی اس ایوان میں ایسے لوگ بیٹے ہوئے ہوں گے میرے خیال کی متوقع اگر میرا اندازہ غلط نہ ہو کہ وہ جمہوریت کی نسبت امیرات کو زیادہ قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں ہمیں افسوس سے کرنا پڑتا ہے کہ جمہوریت جمہوریت کا مثال دن کا مثال ہوتا ہے اور امیرات کا جو مثال ہے امیرات ہم رات سے امیرات کو ہم رات سے تشبیح دیتے ہیں امیرات اندیرہ ہوتا ہے بربادی ہوتی ہے انسانوں کا زیوال ہوتا ہے حکوم کی پہمالی ہوتا ہے انصاب سے انصاب کی نفی ہوتی ہے ہم چونکہ جمہوریت لوگ ہیں ہمیں جمہوریت کی پاسداری کے لئے کی جنگ لننی چاہے ہمیں پارلیمنٹ پارلیمنٹ کی بالادستی کی جنگ لننی چاہے ہمیں سینٹ کے اختیارات کو لینے کی جنگ جاری رکھنی چاہے جب جمہوریت ہوگی انصاب ہوگا جب جمہوریت ہوگی انسانوں کی آواز برابر ہوگی قومیں برابر ہوگی انصاب ہوگا جب ملک میں انصاب ہوگی نفرتے نہیں ہوں گی نانسائفی کو جیسے ملک میں نفرتے بڑھتی ہے رپ رتون کا سبب نانسائفی ہے جب انصاب ہوگا اس ملک سے سارے لوگ محبت کریں گے بڑی مہروانی